لیکن بات جب ہم وزیر عظم کی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو ایک اور بڑی خبر کی اور بھی چلتے ہیں اور بڑی خبر جو ڈلی اور جمہو کشمیر کے سیول سیکٹریٹ سے اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ وزیر عظم کا جمہو کشمیر کا دورہ متوقع ہے مارچ کے آخری ہفتے میں دورہ ہو سکتا ہے اور اس سلسلے میں سرمایہ کاری اور نئے ترکیاتی پروجیکٹو کی سنگے بنیاز رکھ سکتے ہیں وزیر عظم مرکز اور جمہو کشمیر انتظامیہ کے بیچ سلہ مشورہ اس سلسلے میں لگاتار جاری ہے وزیر عظم دفتر سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر اور جو ہمیں سیول سیکٹریٹ کے ذراعہ سے خبر مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مارچ کے آخری ہفتے میں دورہ جمہو کشمیر بلکہ متوقع ہے اور جمہو کے اندر ایک عوامی اجتماع کا احتمام بھی ہو سکتا ہے وزیر عظم جہاں ترکیاتی پروجیکٹو کی سنگے بنیاد رکھیں گے وہیں پر انڈسٹر انویسمنٹ یعنی سرمایہ کاری کے پروگرام کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش آگے بڑھانے کے لیے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے گی اب جب سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے تو یاد رکھئے گا کہ جو اس وقت جو پروپوزلز جمہو کشمیر انتظامیہ کے پاس ہے وہ کم و بیش ستھر ہزار کرو روپیہ تک آ چکا ہے یہ ذراعہ سے ہمارے پاس خبر ہے اور یہی باتیں جو ہے وہ وزیر اظم دفتر سے بھی کہیں نہ کہیں ذراعہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ ستر ہزار کرو روپے کی سرمایہ کاری کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں گرین سنگنل دینے کے لیے اور اس کی شروعات کرنے کے لیے شاید وزیر اظم کا دورہ متوقع ہے جی روا مہینے کے آخر پر یہ دورہ ہو سکتا ہے جمہو کشمیر کے اندر ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب جمہو کشمیر کا واب جس کی قیادت پہلے کمیشنل سیکرٹریٹان کے افسر کر رہے تھے اس کے بعد خود لیفٹرین گورنر صاحب دبائی چلے گئے تھے اور دبائی کے اندر ان نے بیک ٹو بیک کئی میٹنگز کی تھی ان میٹنگز کے پسمندر میں جو ابھی تک ایشورنسز آئی ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری کی اس میں کافی پیشرفت ہو رہی ہے اور اسی غیر ملکی سرمایہ کاری کو جو جمہو کشمیر کے اندر پہلی بار ہونے جا رہی ہے اس کو لے کر ایک جو ماحول بن رہا ہے اس ماحول کو مزید بہتر بنایا جائے یہ وجہ ہے کہ وزیر ازدار جمہو کشمیر کا دورہ کر سکے دو طرح کی سرمایہ کاری ہوگی جی ایک غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی جسے آپ فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کہتے ہیں ایک ملکی سطح کی سرمایہ کاری ہوگی جس میں پہلے ہی کچھ ایم او یو سائن کیا گئے ہیں جن میں جنگل کا جو سٹیل انڈسٹریز ہے ان کی طرف سے ایک ایم او یو سائن کیا گیا کچھ ہوتیلیئرز کی طرف سے ایم او یو سائن کیا جا رہے ہیں کچھ اور چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں تو ایک ملکی ہے ایک غیر ملکی ہے غیر ملکی سرمایہ کاری کو یقینی بنانے کے لیے فیلال وزیر ازدار کا دورہ جو ہے وہ اس حوالے سے متوقع مانا جا رہا ہے مطارف کرائی تھی چھ جنوری دوہزار اکیس کن جس کے تحت اٹھائیس ازار چار سو کرو روپیا کا ایک کھاکا کھیچا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جنب ساڑھے چار لاکھ سے پانچ لاکھ تک کے بیروزگار نوجوانوں کو روزگار ملے گا جی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اور جب یہ ملکی غیر ملکی سرمایہ کاری کو قلب کرتے ہیں تو امید اور زیادہ بن رہی ہے اور سرکار کا ماننا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اب وہ اس پر کام کرنا چاہتے ہیں بریک تھرو کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ابھی تک ہوا اور کاغذات میں ہیں وہ زمینی سطح پر جنب کشمیر کے نوجوانوں کو دکھے اور روزگار کے وسائل پیدا ہو سکے لیٹس ہوپسو کہ وزیرزم کا دورہ ہو اور دورے سے اگر یہ کام ہوتا ہے بے روزگاری پر کابو کسی طریقے سے پایا جاتا ہے سرمایہ کاری ہوتی ہے تو یہ ایک اچھا اور نیک قدم جو مکشمیر کے لیے ہو سکتا ہے